دیکھ رہے ہماری خاص پیشکش کیرل سے قرارہ جواب تدار منتری نریند موڈی نے آج پاکستان کو کھلے طور پر یہ چیتاونی دے دی ہے کہ اب برداشت نہیں کیا جائے گا بہت ہو چکا ہے ردیب جین بریک پہ جانے سے پہلے جو زفر اسلام کہہ رہے تھے کہ ایکشن تو آلڑی شروع ہو چکا ہے آپ کو لگتا نہیں کہ ایکشن واقعی شروع ہو گیا ہے یا اس سے بھی آگے آپ چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے نا کافی ہے گرجی جی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک تو میرے بولنے میں بیچ میں جفر بھائی نہیں بولیں چلیے جفر جی نہیں بولیں امریکہ کی بات کر رہے ہیں ہم دیس کے سارے ہاں سارے دیسوں کی بات کر رہے ہیں آج امریکہ نے پاکستان کو آرثک ساہیتہ دینا بند کر دیا چائنہ نے آرثک ساہیتہ بند کر دیا آج انفرا اسٹریکچر کے لیے روڈ کے لیے اتنی بڑی دھنڈہ سی بیچ میں رہے ہیں دو سال میں ایک ہزار ملین سے تین سو ملین آ گیا ہے بہت کم کر دیا ہے جے کے سی باڈی جی فارمر ڈبلو میٹ ہے ایک ہزار ملین دولر سے تین سو ملین دولر پر روک نہیں لگائی ہم میں پہلے میں اپنی بات کرلوں اس کے بعد ہی آپ جواب دیجئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جن کے بھرو سے کھڑے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الگ تھلک کر دیا کہ آپ کو لگتا ہے آج جو پاکستان کو پربچن دیئے ان کے گریبی اور بیروجگاری کے سمیں بتانے کا تھا آج اگر کوئی بیکتی مر جائے اور وہاں جا کے لوگ سردان جلی میں کہیں کہ اچھا مرائیے اس کا آگلا جنم اچھا ہوگا آج پربچن کی آوست سکتا نہیں ہے کڑا سندیز دینے کی آوست سکتا تھی آج ایک سو پچیس کروڑ لوگ سارے راجنیتک دل پردھان منطری کے پیچھے تھے آج لوگوں کو ایکسن کی آوست سکتا تھی آج جس طرح سے وہ سعید کی بیدوائیں ان سے یہ بات کہیں گے ہم کے سب سے پہلے پردان منتری کو اپنی بیدیش نیتی پر منن کرنا چاہیے سارے دلوں کو بھلا کر ایک بات ٹھے کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان سے آج آپ کو انوہو نہیں ہیں آپ انوہو نہیں رکھتے ہیں لیکن سارے دل آپ کے ساتھ ہیں آپ سارے دلوں سے انوہو لیں آپ دیکھیں کس طرح اندرہ جی نے پاکستان کو معقول جواب دیا تھا آپ دیکھیں لال بہدر ساستری نے کس ڈھنگ سے آج آپ کو اپنا اہنکاٹ ٹوڑ کر سارے راجلیتک دلوں سے بات کرنا چاہیے اور اکھوار کی ترکیاں نہیں بننا چاہیے آپ پاکستان کو پربچن کی آوست سکتا نہیں ہے چلیے ٹھیک ہے آج ہم اٹھارہ جوانوں کے سہیت کا بدلہ چاہیے ہیں دیس میں ہر جگہ پردرسن ہو رہا ہے پربچن نہیں چاہیے تھا بھاسن نہیں چاہیے تھا تو کیا ہونا چاہیے راجلیتک دل آپ سے جانا چاہیے ردیب جانگ بتا نہیں رہے گی کیا ہونا چاہیے وہ سرو دلی بیٹھا گلانے کی بات کر رہے گی پاکستان پر کیا پالیسی ہونی چاہیے راجلیتک دل آپ کے ساتھ سے شروعات ہو چکی ہے تمام ایکسپرٹ مان رہے ہیں بہت اچھا باشن تھا جو سندیج دینا جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایکشن شروع ہو گیا جیسا کہ زفر جی کہہ رہے ہیں دیکھیں کھول آج کے بھاسن کے سندگر میں کیوں بات نہیں ہونا چاہیے بہت ساری چیزیں پردیب جانجی نے بہت ساری ایسی بھی باتیں کہی ہیں جن کا اندجار اس دیش کو ہے آج انہی سیدیوں کا کوئی یاد کیجئے جب پردارمندری جی بطور امیدوار جب دیش میں گھوم رہے تھے اور پاکستان ہندوستان کی راجلیتی کا ایک بڑا مدہ تھا کہ پاکستان اور چین کے ساتھ ہم جب ستہ میں آئیں گے تو کس طرح سے نپٹیں گے تو ایک یودکہ جو انماد کا باطران بننے کی ستی تھی وہ کئی بار ان کے باسنوں میں وہ دیکھتا تھا پھر جو ان کے ستہ میں آنے کے بعد حافظ صحیح سے ملنے کے لیے پردارمندری جی کے انعوبچاریک دودھ کے طور پر بھارت کے ایک ورس پترکار کا جانا اور اس کے بعد پھر جو پاک ڈے کو چلیے راجیر آپ پیچھے جا رہے ہیں ہم لوگ آگے کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ آگے کی بات کر رہے ہیں یہ کہا کہ غلطیا پرو میں ہوئی ہے نہیں یہ وہ ہو گئی غلطیا آگے کی بات کریے نا آج جو بھاشن دیا ہے لیکن آج پورا دیش آپ کے ساتھ ہے تو کسی پرنام پر دیش کی امیدیں آپ سے ہیں کہ آپ کسی تارکیق پرنیتی پر ایک لوجیکل کنکلوجن پر چلیے لاسٹ ریاکشن بہت جلدی سے کامر آگا صاحب آپ سے ہو باڈی آپ سے بہت جلدی سے پندرہ پندرہ سیکنڈ میں بہت سارے ڈیفنس ایکسپرٹ سیکیورٹی ایکسپرٹ یہ بھی بانگ کر رہے ہیں کہ صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا سرجیکل سٹرائک ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی آپشن ہے دیکھئے بہت غصہ ہے لوگوں پر اور بہت اخروش ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ایک محول جو بھنا ہے جس کے اندر جس طریقے سے یہ اوری کا آپریشن ہوا اس کے بعد سے سلک پہ ایک عام آدمی بھی ہے وہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا بدلہ لینا چاہیے سخت بدلہ لینا چاہیے لیکن سوال اس بات کا ہے کہ بدلہ اس طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں لیا جا سکتا اس کی پرپریشن ہوتی ہے اور اس کے سمعے ہوتا ہے تب ہی کوئی اس طرح کا قدم لیا جاتا ہے کمپلیکس چیز فورا نہیں ہو سکتا پر پر پاڈی چیز آپ کو لگتا ہے کہ اس آپشن پر سرکار بچار کر رہی ہوگی آج تین سے نہ پرمکھوں سے بھی ملاقات کی پردار ننتری نے اس کو بھی کیا اس تندرم دیکھا جا سکتا ہے دیکھیں میرے خیال سے سرکار بچار جرور کر رہی ہوگی لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ سرکاری اتنی جلدی اس آپشن کو سرجکل اسٹرائک کے آپشن کو نہیں لے گی کیونکہ پہلی چیز ہے سرجکل اسٹرائک کا کئی لوگ اللہ کرتے رہے ہیں ابھی تیوی پہ سرجکل اسٹرائک کا سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے element of surprise کی دوسرے کو آپ کے دشمن کو پتہ نہ چلے آپ ایکشن کر کے چلے آئے ہیں وہ element of surprise ہم کھو چکے ہیں کیونکہ ہم پچھلے ایک ہفتے سے ٹی وی پہ بہت کیے جا رہے ہیں یہ سوچے جا رہے ہیں کہ شاید پاکستان ابھی بھی نہیں جانتا ہوگا کہ ہم سرجکل اسٹرائک بھی کر سکتے ہیں تو ایک تو وہ چیز دوسری چیز پاکستان کو ایک موقع دے دیں یون جنرل اسیمبلی جب تک ہے تب تک شاید اس آپشن پر بچار نہ کیا جائے ایک چھوٹی سی میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار آٹھ کے ممبئی اٹیک کے باد وہ بھی بہت بڑی چیز تھی پریب جین جی بھی تمہجھتے ہوگے ممبئی اٹیک کے باد منموہن سنگھ کے سرکار نے سرجکل اسٹرائک کے بارے میں سوچا تھا لیکن کیا نہیں بار بار ایسے دوست سارے موقع آئے سر پارلیمنٹ اٹیک ہوا تب بھی ایسی بات ہوئی کارگل کے بات بھی بات ہوئی لیکن لیکن نہیں ہو پایا اس بار اس بار چندتہ یہ اوبیت کر رہے ہیں کہ موڈی سرکار قرارہ چواب دے گی آج بھاشن دونوں نے زبردست دیا ہے اور جو میسیج دینا چاہتے تھے وہ بلکل لاؤڈ ان کلیر دیا ہے آپ سبی کا بہت شکریہ بہت دنیواد اس چرچہ میں آج ہمارے ساتھ رہنے کے لئے